جائیں دوستو میں آپ کا اپنا یس ابھی جو ویڈیو لے کے ہوں یہ ہے جو لڈاک سکاوٹ میں برتی نکلے ہوئی ہے ریٹس مین کی اسی کو لے کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے کافی ساری ویڈیو آپ نے دیکھ بھی لیے ہوگی بھئی ایسے سے برتی نکلی ہے لڈاک سکاوٹ میں ہمیں برتی دیکھنے جانا چاہیے اور آپ کو پتہ یہ بیس دون سے برتی شروع ہو جائے گی اور سوڑا جولائی تک چلنے والی اور سوڑا جولائی کو ہی آل انڈیا کے کنڈیڈیٹ جا سکتے ہیں برتی دیکھنے اس سے پہلے نہیں سوڑا جولائی کو انہوں نے ہے وہ اس میں آل انڈیا کے کنڈیڈیٹ جا سکتے ہیں کافی سارے دوستوں کنفیوزن ہے اس برتی میں جانا چاہیے یا نہیں جانے چاہیے کافی ساری ویڈیو آپ نے دیکھئے اس میں بتایا گیا لیکن آدھی دوری جانکاری ہے کیونکہ کسی کو پوری جانکاری ہے بھی نہیں اور میں نے کافی لمبا سمیں بتایا لاداخ میں تو میرے کو لگتھیک تھاک سی جانکاری میں یہ نہیں کہہ رہا پوری پرفیکٹ ہے لیکن تھیک تھاک اچھی خاصی جانکاری ہے جو آپ کے لیے فائدہ منت رہنے والی ہے اور جو بھی دوست جانے کے لیے چھک ہے میں اس کے ڈسکرپسن لنک میں وہ ساری جانکاری آپ کو مل جائے گی ویڈیو ہے میری پہلی جب میں لاداخ میں تھا تو کیسے جانا ہے کیسے اٹل کہاں پہ کیا ملنے وارا ہے وہ ساری جانکاری وہاں پہ ایک ویڈیو مطلب گراؤنڈ جیرو پہ میں نے جا کے ساری باتیں بتا رکھی ہے کیونکہ اس ٹائم اکتاڑی سے فیڈی بڑھتی ہوئی تھی تب ہی میں نے چینل شروع کیا تھا اکتاڑی سے فیڈی بھی لاداخ میں ہی ہے کافی دوستوں بتا بھی ہے تو میں نے بتایا تھا یہ ساری جانکاری میں نے دے رکھی ہے جو بھی دوست چکا وہ دیکھ لینا بعد میں یہ نو بھی آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے جو لاداخ سکاؤٹ ریجمنٹل سینٹر ہے نا وہ بلکل ائرپورٹ کے پاس میں یہ دو تھی دو کلیمٹر کے دائرے میں ہے تو وہاں پہ آپ کسی ٹیکسی ویڈیو بے گارے مادیم سے 30-40 رفے میں چلے جاؤ گے ویسے تو کافی دوست وہاں سوچیں گے اگر بک کرنا چاہتے ہیں تو بک کرو گے تو آپ کو پڑھنے بڑا ہے وہ جانکاری میں نے آپ کو ساری جو میری پرانی ویڈیوز ہے وہ دیکھ لینا اس میں آپ کو دے رکھئے کیا لے کے جانا کتنی سردی پڑتی ہے یہ وہ ساری جانکاری اس کے اندر ہے اب آپ کے سامنے ایک نوٹس بھوم رہا ہوگا آپ نے نوٹس دیکھا بھی ہوگا لاداخ سکاؤٹ کا تو ایک بار وہ نوٹس دیکھ لو اس کے بعد میں آپ سے اس کے بار میں بات کرتا ہوں تو دیکھو یہ نوٹیفکیشن ہے اور یہ اگنی ویر کی ہے آپ کو پہلے بتا جاتا ہوں دیکھو اگنی ویر کی ہے لاداخ سکاؤٹ ریجیمنٹ سینٹر میں ہے تو یہ تو سبھی آپ کو پتا یہ بیس جون سے برتی شروع ہو جائے گی یہ جو ایریہ ہے جیسے ای آر ہوتے ہیں ویسے ایریہ ہے بیس جون کو اگنی ویر کی ہے ایلی پیڑ گراؤنڈ کارگل کارگل والے کنڈیڈیٹ کے لیے ایک کس جون کو اگنی ویر کی ہے ایلی پیڑ گراؤنڈ کارگل میں ہوگے جنسکار والوں کے لیے ٹھیک یہ میں ایریہ کو اچھی طرح سے جانتا بھی ہوں دوستوں تو اٹھائی اکیز جون کو بتا دیا اٹھائی جون کو اونے والی ہے موٹوپ سٹیڈیوم پرتاپورو میں اونے والی ہے پہ جو چانگ تھانگ اینڈ نوبرا ویلی کے جو کنڈیڈیٹ ہے ان کے لیے اور ساتھ جولائی کو اونے والی ہے کہ لونگ میں جو لہول اور شپیتک والے جو کنڈیڈیٹ ہے ان کے لیے اور جو چودہ جولائی کو اونے والی ہے جو یہ اگر لداخ سکاؤٹ ریزیمنٹرل سینٹر میں اونے والی ہے یہ چانگ تھانگ اور نوبرا ریجن والے کنڈیڈیٹ کے لیے اگنی ویر جنرل ڈیوٹی کیا جاتر اور پندرہ جولائی کو لداخ سکاؤٹ ریزیمنٹرل سینٹر میں ہوں گی جو لیڈسٹک کے کنڈیڈیٹ ہے ان کے لیے الگ الگ یہ دے رکھے ہیں اور یہ ہے نا یہ ہے اپنی سوڑا جولائی کو سبھی آل انڈیڈیٹ جا سکتے ہیں یہ آل انڈیڈیٹ کے لیے ہے یہ لگا لڈاک سکاوٹ ریجیمنٹل سینٹر ہے جو لیس کے پاس ہے میں ویڈیو میں بتایا بھی سکا ہوں دوبارہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں یہ لڈاک سکاوٹ ریجیمنٹل سینٹر ائرپورٹ سے دو تین کلومیٹر دور ہے دو تین کلومیٹر دور ہی ہے کالی ماتا کا مندیر ہے اس کے سائیڈ میں سے ایک روڈ جاتا ہے جو سری نگر کی سائیڈ جاتا ہے وہاں پہ اسی روڈ پہ لڈاک سکاوٹ ریجیمنٹل سینٹر ہے تو اسی برتی کی بات ہو رہی ہے جو دوست بتا رہے ہیں اسی برتی کو لے کے ویڈیو بنا رہے ہیں باقی جانکاری میں باقی ویڈیو میں دے ہی رہا ہوں آپ یہ پری ویڈیو دیکھ لینا تو ابھی آپ نے نوٹس دیکھا نوٹس میں الگ الگ ڈیٹ کو دے رکھئے باقی تو وہ ڈسٹک ہے الگ الگ مطلب جون ہے جیسے اپنے اے آر ہوتی ہے ویسے ہی الگ الگ ہے اور وہ جو ایک لاسٹ وڑا سولہ جولائی کو ہے اس میں آل انڈیا ایک کنڈیڈیٹ جا سکتے ہیں ابھی کافی دوستوں کو یہ کنیفیوزن رہے گی یہ کونسی ٹریڈز میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو نوٹس میں لکھا ہوا ہے اگنی ویر باڑی جو پہلے بھرتی ہوتی نا جیسے سولزر جی ڈی وغیرہ کی ویسے ہی یہ ٹریڈز میں ہے ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا کافی دوست بولتے ہیں ہمارے گاؤں کے پانس لگ گئے تھے اس ٹائم چار لگ گئے تھے ہاں بلکل لگے ہیں کافی میرے ایک دو دوست ہیں ان کے مطلب ساتھ والے کافی دوست لگے بھی ہیں کیونکہ اس ٹائم نہ کافی دوستوں پتہ بھی چلتا تھا ایسے ایسے برتی نکڑتی ہے اور وہ برتی دیکھنے چلے جاتے تھے جیسے میں نے بتا دیا میرے پاس ساتھ والے کو تو برتی دیکھنے چلے گیا اور لگ بگ فٹ ہو جاتے تھے کیونکہ بہت کم بچوں پتہ چلتا تھا بہت کم بچے جاتے تھے لیکن اب گیری دی ریشوشل میڈیا جمال میں آنے کے بعد کافی دوست جانے لگ گیا ابھی تھوڑا سا کمپریشن بڑھ بھی گیا اور جو دوست سوچ رہے اس میں کونسی ٹریٹسمنٹ اس میں وہ ٹریٹسمنٹ جیسے کک ہوا باربر ہوا دوبی ہوا میس ویٹر ہوا یہ ٹریٹس ہوتی ہے اور جو اپنے ٹریٹسمنٹ کی برتی نکلتی ہے نا یہ اپنے اے آروں میں وہی ٹریٹسمنٹ ہے یہ ابھی اگنیویر کا نام دے دیا گیا آپ کو پتہ یہ اگنیویر ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے اگنیویر میں بدلاؤ بھی ہو جائے آنے والے ٹائم میں تو وہ تو بہیشے کی بات ہے تو وہ ہے ابھی کن دوستوں کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تو میں آپ کو اس کو لے کے کافی دوستوں کے منہ میں سوال ہوں گے کیونکہ جو پہلے کا ٹائم ہوتا تھا پہلے کا ٹائم میں بہت کم دوست جاتے تھے اور رہی بات وہاں کے لداخ کے لوگ ہیں وہ جاتر جی ڈی میں جانا پسند کرتے ہیں جو ٹریٹس میں ہے اس میں جانا بہت ہی کم پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے جی ڈی کی ویکنسی خالی چلی جاتی ہے وہ جو سولزر جی ڈی کی ہے مطلب برتی دیکھنے کے بجائے جو اپنے فائر میں اٹریٹس میں میٹ ہوتے جو ڈپوں میں نکڑتے ہیں اس کی برتی زیادہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو وہ یہ سولزر جی ڈی کی برتی کم دیکھتے ہیں لیکن ابھی بیروزگاری ایک آنڈ تھوڑا کمپیٹیشن ان میں بیٹھ گیا ہے سولزر جی ڈی میں بھی کافی کمپیٹیشن ہو گیا ہے اور ابھی وہ خود بھی ٹریٹس میں کی برتی دیکھنے لگے ہیں ابھی بہت سے دوست سوچتے ہوں گے وہاں پہ جاتے ہی ریٹنٹ ٹیسٹ ہوگا اور ہمارا سیلیکشن ہو جائے گا ایسا نہیں ہے دوستو وہاں پہ آپ کا سب سے پہلے فیجیکل ہوگا فیجیکل کا آپ کو بتائی ہے یہاں پہ اپنے تو پھر بھی پانچ منٹ والے کا مطلب کمپیٹیشن میں رہتا ہے پانچ منٹ کی جس کی رنی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے لیکن وہاں پہ کیا تھوڑی سی ٹف لوکیشن ہے وہاں پہ تھوڑی سی اکسیزن کی پروبلم رہتی ہے تو باگنے میں تھوڑا سا دم لگتا ہے تو چھے منٹ کی جگہ ہوسک پیسا ڈی چھے منٹ بھی دے جیتے ہیں وہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے تو میری ویڈیو دیکھ لینا میں ساری جو ویڈیوز ہیں ساری ڈسکرپچن میں لگا دوں وہاں پہ میری رننگ کرتے ہوئے کی ویڈیو ہے وہاں پہ باقی بڑھتی ہوئی تھی اس کی بھی ویڈیو ہے اس میں آپ کو چل جائے گا ایک ایسی رننگ یہ کتنا آپ کو مطلب دم فٹتا ہے یہ جو بھی ہے وہاں پہ دیکھ لینا لیکن یہ نہیں وہاں پہ مر جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں یہ کافی بار بندہ رننگ کرتے ہوئے تھوڑا سب دیوز ضرور رہ جاتا ہے اکسیزنگی کے بیچے تو یہ ایسی کریٹیکل سچویشن آ بھی جاتی ہے لیکن کوئی زیادہ دکت باری بات بھی نہیں ہے ابھی کن لوگوں نے وہاں پہ برتی دیکھنے جانا شروع کیا میں آپ کو بتا جاتا ہوں دیکھو اپنے یہاں پہ اے آر ہوں میں برتی دیکھنے جاتے ہیں کافی دوست فیجیکل میں رہ جاتے ہیں اور کافی دوست ایک پاس این سی سی کیا ہوتا ہے این سی سی کا رکھی ہے لیکن این سی سی کا فائدہ تب ہی آپ رننگ نکال ہوگی اس کے بعد فیٹ ہوگی آگے جاؤگی کافی دوست این سی سی کی ہوئے فیجیکل نہیں نکال پاتے تو ان کو پروبیم رہتی ہے وہ دوست بہت زیادہ وہاں پہ جانے لگتے تھے لڈاک میں وہاں پہ تھوڑی سی رننگ میں چھوٹ ہو جاتی تھی وہ ساڑھے چھ ساڑھے چھوڑے چھوڑے مینٹ میں ٹوالی فائی کر جاتے تھے اس کے بعد ان کے پاس انسی سی 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 میٹھ جاتے اگر کسی کی جانکاری میں بہت سے وہی سٹوڈنٹ جو جو اپنے کنڈیڈیٹ ملیں گے جن کے پاس انسی سی 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 وہی دوست ہے وہ جو لگے ہیں ابھی آگر پانچ سالوں کی بات پر ہوئے تو وہی لگے ہیں اس سے پہلے تو سکتا ہے جو ٹیسٹ وارے انسی سی وارے زیادہ نہیں پہنچتے تھے لیکن اب انسی وارے وہ دوست پہنچنے لگے تو جن کے مطلب انسی سی میں یہاں پہ رننگ نہیں نکال پاتے وہ لداخ میں دیکھنے جاتے ہیں تو جس کے پاس انسی سی ہنا وہ ان کے لیے ہی سب سے زیادہ بینیفیٹ ہے جانے کا اگر باقی دوست جاتے ہیں تو باقی دوست اگر جتنی زیادہ وقینسی بینیفیٹ تریسمن کی بیس پچیس تیس وقینسی لاش تک رہتی ہے ایتنی زیادہ نہیں آتی بے آپ سوش وقینسی ہوگی ایسا نہیں بیس پچیس ایتنی رہی کوئی کوئی بار بر کی ہوگی یہ وقینسی رہتی ہے تو اس میں موسٹ لی انسی سی وارے بھی کیا ہوتا ریٹن ٹیس لی تیس لی تیس اس کے بعد ریجل لگ آتی کیونکہ نسی سی وارے اتنی ہو جات تیس لی نسی سی وارے باقی مان کی چلو کیسا حال رہنے بڑا ہے تو جس کے پاس نسی سی سی تیو جانے لگانے کوئی فائدہ نہیں دائی سے تین روپے میں گاڑی جائے گی جانے کا کرائیہ ہوگیا اور وہاں پہ رہنے کا الگ سے اگر آپ چار دیر رہنا پڑ گیا تو 500 روپے پر ڈے کے خرچہ مان کے چلو جتنا خرچہ ہونے وڑ ہے اور پھر آنے کا کرائیہ اتنا ہی آنے کا کرائیہ مان کے چلو تو یہ ہے آنے اور جانے کرائیہ اگر کوئی بائی ایئر جانے چاہتا ہے تو بائی ایئر کی بہت زیادہ جارہے اگر میرے ٹائم ہے تو اب آپ کو دس سے بارہ زیار روپے آنے کی تو بہت زیادہ خرطہ رہنے گاڑا ہے تو جس دوست کے پاس نسی سی 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 جانے کوشش کریں اور یہ ٹریٹسمنٹ کی برتی ہے تو یہ باقی اور بھی کوئی آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے بھئی سب نے یہ بول دیا وہ بول دیا ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنے دیکھ لینا جو بھی دوست پہلے برتی دیکھ ساری ساری ملے گی تو آپ trust کر سکتے ہو گئے انہوں نے لڈاک میں اچھا خاص ٹائم بتا ہے ایکسپیرینس ہے اسی کی بیش پہ بتا رہا رہا تو نسی سی 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 باقی دوست اپنا پیشہ اور ٹائم بھراب نہ کرے یہ لڈاک سکاوٹ ریجی میٹل سینٹر لڈاک سکاوٹ ریجی میٹل سینٹر ہے اور یہ سینٹر کی برتی ہے تو آپ جس کے پاس نسی سی 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 باقی دوست جا سکتا ہے دیکھنے کے لئے کوئی منع نہیں ہے برتی دیکھنے جا سکتا ہے اگر لیکن فائٹ نسی سی وادوں کے بیچ میں رہی گی یہ دماغ میں بیٹھا لینا تو یہ بات تھی ابھی ہو سکتا ہے کوئی دوست کیسی بھی ویڈیو بنائی اس سے میرے کوئی مطلب نہیں لیکن میرے پاس میرے جو جان کاری تھی صحیح ڈیٹیل میں آپ کو بتا دی ہے تو اگر اور کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کو بتاؤ گا اور جس بھی دوست کو جان کی اچھ ہے وہ میری پرانی ویڈیو دیکھ رہنا کسی جان کون چا رستہ ہے کہا کھا